تحریک اور شگاہ یادگاروں کو نسمار کرنے والے کیا آپ نے آپ کو محبی بطن قرار دے سکتے ہیں وہاں مطانبہ کرتے ہیں برکور فورکل حملہ آور ملنوں کو ادرت ناک سزا دی جائے ایک سال تک حملہ آوروں کو سزا نہ ملنا نظام عدل پر بہت بڑا سباب ہے اور میں ڈریکٹ آئیس کا ذمہ دار چیف جسٹرز آف پاکستان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اگر چیف جسٹرز آف پاکستان افتخار کے لیے ندیا نکل سکتی ہیں تو پاکستان کے لیے بھی تمہارے گرمہ بھی گراؤں کریں گے تمہاری اطاقتوں کا بھی گراؤں کریں گے ہمیں اس اعزادی حق سے کوئی نہیں ہو سکتا انسان ماننا ہمارا حق ہے خارج چیف جسٹرز آف پاکستان آرمی کے لیے ہو تم مقدس گائے نہیں ہو کہ تم اپنے لیے جو ہے سڑکوں پر ماں کو نکھا دو اور پاک فوج کے لیے تم خموش کرو اور پاک فوج اور اندرونی درونی سلامتی کو محفوظ رکھتی ہے اس کے ساتھ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بھی پرعظم ہے ملکی طریق میں فوج ہی عاملوں نے طبعہ ملفیصل کیے مرحوم بھٹوں کی فانسی پر لوگوں نے خود کو آگل لگائی یہ حقیقت ہے کہ لوگ نے اپنے آپ کو زندہ جرا دیا لیکن پاک فوج کو گانی نہیں دی پاک فوج کو آگل نہیں لگائی اور مرور اور قومی ملاق پر گھرا جرا نہیں ہوا محترمہ بھینگی اور بھٹوں نے آئین اور قرآن کی پاسداری کی کبھی فوج کے خلاف کھڑی جیمیں نو مری کوئی دھگی چھکی خفیہ چیز نہیں ہے اس کے کرنے اور کرانے والے اس کے کرانے والے قدر چھوڑ بنا پتر چھوڑ کی ماں کو پتڑو جو کروانے والے ہیں ان کو سخت سخت سزا دینی چاہیے اور پاکستان کو اس انتشاری طولے سے جو آپ کو نفوز رکنا چاہیے شکریہ صدق اللہ علیہ وسلم آمین اپنی بین آسمان بات آنگی چاہیے سر سے پہلے تو ریوز کلپ کے میرے بھائیوں اسلام علیکم رب سب کا شکریہ کہ آپ لوگ اس نہائیت اہم دیت پر ہمیں آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم نے کچھ ہے چند باتیں کر سکے یہ نو مہی جو ہے یہ میرے خیال میں آج جب ہم دو ہزار چوبیس میں کھڑے ہیں یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی سلامیت کے لیے پاکستان کے اس تحکام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے پہلے میں ایسا پاکستانی بات کروں گی پہلے ایسا پالٹیشن بات کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کروں گی لیکن دلتالوں کے ایک ایسے سوپے سے ہے جہاں پر ہم نے دن رات دہشت کر دی دیکھیں جہاں پر ہر دوسرے گھر میں ایک شہید کی قبر موجود ہے لیکن ہمارے آداش میں ہم نے کبھی کبھی اس قسم کی حالات نہیں دیکھے جو ایک سال پہلے ہم نے نو مہی کی شکل میں کے پی پی میں دیکھے سارے پاکستان میں دیکھے جی ایش پیو میں دیکھے ناہور میں دیکھے قائد کے گھر کے اوپر دیکھے یہ تو وہ قوم ہے پاکستانی قوم تو وہ قوم ہے جس نے جب سے اقام بہت شروع ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے دہشت کر دی ہر دوسرے دن دہشت کر دی کی ناشیں اٹھائی ہیں اپنے گھروں میں مسیبتیں اٹھائی ہیں ہمارے معاشی مسکلات پیدا ہوئی ہیں دہشت کر دی کے ساتھ ہم لوگوں نے تو ہر قسم مشکل دیکھی ہے اس قوم بھی اور ہم ہمیشہ چپ رہے ہم نے کبھی کوئی ایسی جیلی ہماری عوام کے پیل کے کی عوام ملوچستان کی عوام سندھ کی عوام انجار کی عوام ہم کبھی آگے اپنے ایک حد سے آگے نہیں گئے ہم نے بہت مشکلات اٹھائی ہیں آپ کو شاید رات ہو کہ اس کوئنٹ پی اور ان سوپس کے دی پی میں بلقصو سے کس قسم کے بڑے بڑے دھماکیں ہوئے ہیں کس قسم کی بڑی بڑی دہشتگردیاں ہوئی ہیں اور روک خاموش گئے کبھی کسی نے اس قسم کا اتنا غلط قدم نہیں اٹھایا بلکہ ہم لوگوں نے اس حالات میں بھی اپنی فوج کو حمد بڑھائی اور ہم آگے بڑے گی ہمیں فوجی مشکلات سے دہشتگردی سے علاقہ اغیر سے اس بورڈروں سے جہاں پر یہ دہشتگرد دوسرے طرف سے آتے ہیں یہ ہمیں مشکلات سے نکالیں گے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایک عجیب بات سامنے آئی ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ جب ایک وخصوص ٹولے سے ایک وخصوص لوگوں سے ہماری اوس عوام کو عوام کو بے تصوروہ نیت نہ رکھیں وہ بے تعلیم انپڑ عوام کو مغربرایا کیا ان کو ان کے دماغ میں زہر بولا گیا متواتل کتنے سال سے ان کے اتفاق میں زہر بولا گیا کہ آپ کے دم جائیں آپ پاکستان میں بغاوت کریں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ملک میں بغاوت کرنا ہے ملک کو بلکل اس کو بلکل ہیلانا اس کی جو بنیاد ہے اس کو ہیلانا ہے ملک میں انعاری کی پہلانا ہے ملک کو خدا نخص کا تباہ کرنا ہے اگر کوئی پارٹی اگر وہ پاکستان سے محبت کرے اور پاکستان سے مزیراعظمی تو چاہے پاکستان سے حکومت تو چاہے پاکستان کے عوام سے اسے عزت تو چاہے لیکن لیکن ایک کرسی سے ہٹ جانے پر وہ پاکستان کے عوام کو برغلائے اور پاکستان کو عوام کو اتنا شدید برغلائے کہ پاکستان کی شہدہ کو بھی نہ شوڑے پاکستان کی وہ شہدہ جن کی وجہ سے ہماری آج سرحد محفوظ ہے ان کا بھی نہ شوڑے جن کے مزاروں پر لوگ جاتے ہیں ہمارا ایسا صوبہ ہے کہ پی کے ہم نے کبھی نہیں دیکھا بہت برے برے وقت ہم نے برداشت کیے ہیں ادھر سے ہی طالبان آئے ادھر سے ہی بار بار طالبان آئے کھلے بالے ساتھ میں کبھی کسی نے اٹیک نہیں کیا کبھی کسی نے فوجی کو کمانڈر کے گھر پر اٹیک نہیں کیا کبھی کسی نے ریڈیو پاکستان پر اٹیک نہیں کیا ہم نے ہر حال میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کی اور ہر حال میں ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے فوج کی حمد بڑھائی ہے ہمارے لوگ ان کے ساتھ چلیت ہوئے ہیں بارڈر میں اور ان کی حمدیں بڑھائی ہیں آج آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ہم وہ قوم ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر ہم مضمت کریں گے ہم کتنے گھر گئے ہیں ایک خاص گروہ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں دنیا میں اطلاع کرا دیا ہے ملکوں میں جیسے آپ نے اس دن سنا ڈی جی آئی اس کیا کہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا امریکہ میں کیپیٹل ہیل میں ہوا ہے لوگ نکلے سڑکوں پر لیکن ان کو سزا ہوئی ٹرانس میں لوگ نکلے ان کو سزا ہوئی یوکے میں لوگ نکلے ان کو سزا ہوئی یہ بڑی ممالک کی بات اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ انہی ممالک کی بات کرتے ہیں جو ان کے جن کی یہ وہ ان کے جو رفقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاہ صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں جو آپ کی ریڈ لائن ہیں وہ انہی ممالک کا نام لیتی ہیں انہی ممالک کا نام لیتے ہیں لیکن وہاں پر کانور ہیں افسوس کی بات ہے کہ ایک سال بعد ہم پاکستانی ہیں اور ہم اس کی چیخ چیخ کے انتجا کر رہے ہیں کہ کیوں نو مئی والوں کو سزا نہیں مل رہے ہیں کیوں نو مئی والوں کو آپ نے آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ آ کے الیکشن لڑے جسے میں یہ فیصلہ ہوا آپ کے اقین کریں سارے پاکستان ہم دھلٹی کر بل کر ہم حیران ہو گئے پاکستان کے کانون پہ اگر آپ جبھیلی کبر ہی نہ دیں تو آپ الیکشن کی قابل نہیں ہوتے پاکستان کے کانون پہ آپ کیوں کر اگر ایک لاکھ روپے ٹیکس کی ہو تو آپ الیکشن کے قابل نہیں ہوتے لیکن یہاں پر اتنی بڑی اتنی بڑی سزا تھی اتنا بڑا غندانی کا کیس تھا اور پھر بھی ان لوگوں کو الیکشن لے دڑتی بھی اجازت ملی اور آج بھی ان میں سے بہت سے لوگ جو میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے ٹیکے پی کے میں میں اپنی سوپے کی تو بات کروں جہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نو مئی کے غندار تھے آپ لوگوں کو نکال کے لئے بالی ساتھ کے اوپر چڑھائی کرو وہ لوگ کہاں سے آئے جو آپ کے ساتھ ٹرینڈ ورکر تھے وہ ورکر تو ہمیں کوئی پارٹی کے ورکر نہیں لگ رہے تھے ان کو آپ اس وقت کہاں سے بولایا گورڈر کے اس بات سے بولایا کہاں سے ان کو بولایا جس طرح کہ وہ پورج کے ساتھ شاہرہ پورج اور پولیس کے ساتھ جس طرح کہ وہ بانگ گرارے تھے پیٹرول بانگ گرارے تھے تو وہ تو کوئی عام پارٹی کے ورکر نہیں تھے جن کو آپ نے ریڈیو پاکستان پہ استعمال کیا پیشاورل میں جن کو آپ نے قلعہ بالے ساتھ پہ استعمال کیا وہ پارٹیوں کے ورکر نہیں تھے یہ تو ایک بہت بڑا سوال بلتا ہے کہ پاکستان قوم من سے پوچھے کہ یہ لوگ آپ کانس پلائے تھے یہ اتنے ٹرینڈ تقریب کار جو آپ لائے تھے اس دن آپ نے نو مائی کو ایک سال پہلے جب ان کو استعمال کیا اور پھر وہ غائب ہو گئے تو یہ یہ ہماری معاشرے میں جو آپ نے اتنا بڑا داغ ہمارے معاشرے کیوں پر ڈالا پتھان کبھی یا پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا کشمیری ہو ان کو ایک اس جنڈے سے محبت ہے بڑے مشکل وقت ہم نے دیکھے لیکن کبھی کسی نے غدداری نہیں کی یہ ایک ٹولا ہے لیکن بات جیسے اس دن ڈی جی آئی سپی آپ نے بھی دی کہ جوڈیشن کمیشن is not an answer وہ جواب نہیں ہے اس طرح تو پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ پہ پھر جوڈیشن کمیشن بنائے جوہزار چودہ پہ جوڈیشن کمیشن بنائے جوہزار پندرہ کا بنائے اس میں تو پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں کسی نے جنابیالی ریڈیو پاکستان نے حملہ کیا کسی نے ٹیوی سٹیشن پہ حملہ کیا کسی نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا وہ تو پھر جب کمیشن بنے گا تو بات تو بہت دور طلب چاہیے ہمیں پہلے ایزا پاکستانی ہم بات کرتے ہیں اور اس صبح سے بات کرتے ہیں جو دہشت دردی سے سب سے زیادہ تباہ مرباد ہوا ہے جس میں متعدد بار آپریشنز ہوئے دہشت دردی کے لئے ہم بلکل نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایسا دہشت درد ٹولہ آئے جو آج ہمارے سوبے میں برجمان ہیں دو دفاؤں نے حقوبتیں کر لی اور ہمارے سوبہ آج کی تباہ مرباد ہوا ہے پاکستان پاکستان زندہ بار تو یہ ایک مطالبہ ہے پاکستان کے عدلیہ سے کہ نحافظہ اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے اور کیوں یہ جو اتنا اس ملک کی سالولیت کی بات ہو رہی ہے جب اس ملک کی بقا کی بات ہو رہی ہے تو کیوں یہ کیس ٹیک اپ نہیں ہو رہا کیوں جو لوگ غد جن لوگ جو بنے گھا ہیں وہ آج اسیمیلی میں بیٹھنے کے بجائے وہ جے میں کیوں نہیں ہے کیا جو غدار ہے تو ان کو اسیمیلیوں میں پٹھا دیا تو یہ وہی ادلال ہے جنہیں آرڈر دیا جن کی پروف موجود ہے آج ہمارے اداروں کے ساتھ اور انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے اپنے ورگروں کو اور وہ وہ ٹولے وہ جو انہیں کوئی امپورنٹ ٹولے ان کے پاس ہوں گی جو انہوں نے اس وقت کیلئے تیار کیے تھے اس نو مائی کیلئے تیار کیے تھے اور ان کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو خدا خاصتہ پاکستان میں بغاوت کرنے کا انہوں نے بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا اگر یہ فوج آگے کچھ کرتی اور ان تو ریٹیلیٹ کرتی اور اپنے لوگوں پر کوئی ریٹیلیشن کرتی میں کہتی ہوں کہ میں سلام کرتی ہوں پاکستان فوج کو کہ وہ نے بہت بردباری اور حوصلے سے کام کیا پاک 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 ساری دنیا پاکستان میڈیا ساری دنیا پاکستان کو اس وقت لائیف دیکھ رہی تی کیونکہ ہم اس دیکھ رہے تھے اپنے دومیسٹک چینللز پہ سیٹر لائیٹ میں دنیا دیکھ رہی تھی پاکستان کا مزاق رہا تھا اس ایک گروہ کو جس کو میں پارٹی بھی نہیں بولتی اگر خدا نا خواستہ پاک پوچ جذبات سے کام لیتی یا یا ان کے یا انیس بیس یا کرتے تو یہاں پر لاشی گھر جاتے پاکستانیوں کی لاشی گھر جاتے دنیا میں کہتے پاکستان میں مغاوت ہوگی یہ تو پاکستان میں ایک ایسا معاہل پیدا کرنا چارے تھے دنیا کو یہ دکھانا چارے تھے خدا نا خاصتہ پاکستانی اپنے اس فوج کے خلاف جنہوں نے ان کو سنتالی سے لے کر آج تک ان کے بورڈر محفوظ لے وہ ملک جو آج نیوکلئر پاور ہے اس نے اپنی صرف اپنے مقصد کیلئے اپنے گھناؤنی مذہب سے لے اس ایک شخص نے اس ایک شخص نے اس کو اپنی مقاصد کیلئے بیٹ چڑھایا ہر وقت اس کو چڑھایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کرو جنہوں کی ٹیلی وقت ہم لوگ نے ٹی وی پہ بھی سنی ہے کہ جی خط دکھو اور ان کو کہو کہ ان کو فنڈنگ نہ کرے کیونکہ پاکستان بھو سے مر جائے کیونکہ پاکستان ڈیفارڈ ہو جائے اور پھر جب ان سے غمی پرداشت نہیں گوا تو انہوں نے براکر نومائی کر لیا نومائی پاکستان کی ہسٹری میں سیادرین دیں ہے یہ ان شہداء کے لیے ایک بہت بڑا مشکل وقت تھے شہداء گھر والوں کے جو جن کے گھروں میں شہداء ہیں جن خاندالوں میں شہداء ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان شہداء کا خود بہا ہے ان سے انہوں نے بڑا گناونا مزار کیا ان لوگوں سے جو بارڈروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم جیسے لوگ جن کے خود جن کے رشتہ داروں کے خود دن رات بہتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بہت بڑا گناونا مزار کیا ایسی پارٹیوں کو پاکستان میں بین ہونا چاہیے میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی لیمیٹیشن ہونی چاہیے پارٹی جو اپنے آپ کو سیاسی بولتی ہے وہ کس حد تک جاتی ہے کیا اس کو حد ہے کہ پاکستان کی بنیاد ایک لائے اور پھر آپ مجبور کریں اپنے فواج کو کہ وہ اپنی سفاریا پیش کریں بلکل نہیں آج سارے پاکستان قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ دن سیاسی دن نہیں ہے یہ پاکستان جس پاکستان کا دن ہے پاکستان سیکنڈ پاکستان دی ایک تو ہمارا اپنا ناشنٹ دی ہے اور یہ دوسرا دن ہے جہاں پر ان کی گنامی بغاوت جو ہے وہ ناکامیاب ہوئی اور سارے پاکستان کے ساتھ پاکستان چھو پیس پچیس کروڑ عوام کھڑے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہر طریقوں سے چند سیٹے لے کر آج آتی ہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے الیکشن کی اجازت ہم تو احران ہیں اور پھر یہ آ کر اگر اپنے اور دن اون سازش یہ پاکستان کے عدلیہ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سارے پاکستانی آج انتجا کرتے ہیں نو بھئی دن پر کہ خدارہ پاکستان کی سلامتی کیلئے کہ آئندہ کوئی یہ حمد اور جررت نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی پارٹی کوئی کوئی شخص کوئی گروہ سیاست کی آرڈ میں پاکستان کی بنیاد حلانے کی کوشش کرے پاکستان کے یوت جو پاکستان کا اساسہ ہیں ان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرے اگر سزا اور جزا تو اسلام میں بھی سزا اور سزا ان اپنے آپ کو لیڈر سمجھ دی ہیں ہمیں ندامت سے سر چھکانے چاہیے کہ کیا ہمارے ملک کی نظام میں کیا کمزوری ہے کہ ہم بلے کو برا نہیں کہ سکتے غدار کو غدار نہیں کہ شیم 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 آپ سب کا شکریہ دار آجی آسما صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ آج اسی سپریم پورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نام اس کا کوئی بھی دیں لیکن ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے ان کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سزا دی جائے تو کیا یہی عدلیہ جس نے بھٹو کو فانسی دی اور جس کو پاکستان پیپس پارٹی جو ہے عدالتی قتل کہتے رہی اور کتنے سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ واقعہ ہی عدالتی قتل تھا سینگی جس ساتھ یہ ایڈ کاری جے گئے کہ اس مگر بھی جنرل زیال حق نے بھٹو کو اتارا اور اس کے بعد اس پہ کیس چلے آج آپ پیچھے ایک جنرل کی تصریر لگائے ہوئے ہیں تو کیا یہ پلانٹی سام کتاب ہو رہا ہے اور آپ کو خاص معافظہ دی جائے گا جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پرس کافرس کرتے تھے اور ان کا چھکارہ ہو جاتا تھا کہ آپ بری جنرل آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا دیکھئے یہ خصوش ہے جو ہمارے ارخ میں خراب ہو رہی ہے پاکستان کے عوام ایک ہی ملک ہے اس میں سیاست دان بھی ہے اس میں جنرل بھی ہے فرق کیا ہے اگر ہم اپنے فوج کو عزت نہیں دیں گے اور فوج ہمیں عزت نہیں دیں گی اور ادارے ہیں ساری دنیا میں ادارے ہوتی ہیں سارے ممالک میں آپ امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا طاقت ور ملک میں دس آزار ادارے ہیں جو ملک کی فنائی پہ بود کیلئے کام کر رہے جو آپ کی ادارے بھی کام کریں گے تو آپ حفاظت سے اور امن سے آج میں اور اس پریس کانفرنس کیسے کریں گے ہم اسلام بار میں امن اور حفاظت سے بیٹھے ہوئے بکار ہمارے ادارے ابھی بھی کس کس بورڈر میں لگے ہوں گے نورٹ ساؤت ایس پریس اور ہمارے حفاظت میں انپی بھی لگی ہوں گے تو اب ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اب ہمیں ایک کھلے دماغ کے ساتھ ایک ویشن کے ساتھ چلنا پڑے گا اب ہم یہ لکھیرے نہیں کہن سکتے یہ بھی پاکستان ہے اور یہ جو پیچھے جنرل ہے یہ بھی پاکستان ہی چلنرل ہے اور بلاول بھٹو بلاول سرطالی بھٹو آسف علی سرطالی صاحب کی پاکستان کی ستر ہے تو یہ تفرکات ہم چھوڑ دیتے ماضی کی غلطیاں عدالت نے مانا کی صرف عرد بھٹو کا ایک ایک آپ یہی کہیں کہ عدالتی قتل ہوا دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے مانی اپنی خاند انہوں نے ایکسیپٹ کیا لیکن پاکستان پیپل پارٹی نے شہید مہدربا بن عزیر فٹو کی لاش اٹھائی انہیں دفنایا پھر جسر جردالی صاحب نے بولا پاکستان خپے انہوں نے یہ نہیں کہا انہیں لیڈران کو اور اپنے لوگوں جاؤ چڑ جاؤ تنسیپ پی اوپر چڑ جاؤ جاؤ جی اچھ پی اوپر چڑ جاؤ اس رات سب کچھ ہو سکتا تھا پاکستان کی عظیم و شان لیڈر اور کس طرح ولی اکت باہم میں شہید ہوئی کسی نے کچھ نہیں کہا سب نے کہا کہ حوصلہ کریں پاکستان کو بچانا ہے اس ملک کو بچانا تو لیڈروں کا ویژن یہ ہونا چاہیے وہ بھی ایک بہت مشکل وقت تھا ہماری ہی خود مشکل وقت تھا ہماری لیڈر پڑی بھی تھی ادھر پنڈی کے ہسپتال میں شہید پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان نے سب سے بڑی برانی اور سب سے جمہوری پارٹی ہے لیکن ہم نے حوصلہ کیا دو دو بار آپ جائیں شہیدوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں لیکن آج بھی حوصلہ کیا ہمارے لیڈر آم نے آج بھی زرداری صاحب پاکستان کی ظالمیت کا جھنٹا لے کر کر لے تو اگر ہم بیشن کو براڈ کریں گے تو ہم تلقی کریں گے ہم کیوں دل ریڈ لائن کیجھتے ہیں فوج تو ہماری فوج ہے کس کے بیٹھ لیا اور میں بیٹھ لیا کسی اور کے لئے نہیں بیٹھ لیا اور نہ ہم کوئی موڈی کی آفغان انڈیا کی کسی جتل کی تصویر لگا کر موڈی بیٹھ موڈی سیکیٹری 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 موڈی پارٹی جو سیکیٹری سیکیٹری ہیں وہ گورنر خیسر پتولخا کا عرف چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ انہوں نے آپ کو جو انفرمیشن سیکیٹری کا پارٹی کا جو آپ نے سیکیٹری کر دیا ہے کہ نہیں سیکیٹری وقت میرے خیال میں حالی میں دو دن ہوئے فیصل صاحب کو گورنر کے پی کے لگایا ہوا ہے تو میرے خیال میں پارٹی لے انشاءاللہ چیرمن صاحب کراچی میں سیکیٹری 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 جو جو جمہوریت کے حوالے سے بارٹی سیکیٹری روپے اس پارٹی کی موری جماعت ہے پھر آپ نے سیکیٹری موری جماعت ہے میں ہر اس پارٹی میں ہر وہ پارٹی جو پاکستان کی ریڈ لائن گروس جو آپ کی ملک کو سیاسی پارٹیوں کسی ہی ہوتی ہیں پاکستان کو ترقی بڑھ رہی جانے گی نہ کہ پاکستان میں بغاوت کا ماحول بنائیں نہ کہ ینگ جنریشن کو بغاوت کا پرچار کریں نہ کہ جو ایک سال پہلے ہوا پوٹنسز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو اگر جو گروہ جو گروہ یا جو پارٹی یا جو شخص میں آپ کوئی پیلے کریں اس کو سزا ملنی چاہیے ہم یہ بابات کریں کیونکہ اگر ہر ملک میں ایک نظام ہوتا ہے اس طرح ملک ممالک کیسے چلیں گے ہم کہتے ہیں ہمارا ملک رکھی نہیں کر رہا لیکن ہمارے ملک میں تو بنیادی چیز مطلب ہم لوگ بغیر روٹی کے رہ چلیں گے بغیر کھانے کے رہ چلیں گے بغیر بجلی کے رہ چلیں گے لیکن سرزمین تو ہماری اپنی ہونا ملک تو ہمارا آزاد ہو ہم نے اس پارٹی کو کیا کرنا ہے جو ہمارے ملک میں بغاوت کیلیٹ کریں ہمارے ایک پورس بورڈر ہیں دو تھی ممالک کے ساتھ ہمارے پاکستان ایک نیوکلر باور ہے ہمیں اپنے آپ کو بضبوط کر کے چلنا ہے کہ کسی پارٹی کو بضبوط کر کے چلنا ہے جب بات پاکستان کی آئے گی تو بات پاکستان میں ہی ٹھیلے گی انہی کے سوال سے ریلیٹڈ میرے ایک سوال ہے کہ آپ اس پارٹی کو پارٹی نہیں مان رہی اور اس کو ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقریبکار اور عبردار گروہ ہے تو جب یہ تقریبکار اور عبردار گروہ ہے تو کون ہے جس نے اس کو الیکشن لڑنے کی جانتے ہیں یہی تو سوال یہ نشان ہے ہمارا آپ بھی ہمارے ساتھ تھے الیکشن کے دوران اور ہم بھی تھے کہ کیا یہ ہمارے قانون میں ایک ایک چیز ایک ایک پارلیمنٹیرین کی پرکھی نہیں چاہتی آپ ایک لاکھ روپے ٹیکس کے بھی اگر اگر وہ مکروز ہو تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے اگر آپ نے بیجری کا ون نہیں دیا آپ کو الیکشن کی اجازت نہیں ہوگی لیکن اگر ایک ایک گروہ پہ اتنا بڑا سوال یہ نشان ہو جن کے آپ کی میڈیا کے پاس پوٹیج ہو کہ ان کے لیڈان میں اس وقت حکم دیئے ہو آرڈر کیا ہو وہ پلان کیا ہو کہ بھئی ادھر اس وقت آپ اس کلر بالیسار کے حملہ کریں گے اور وہ پیچھے پر اور آپ کو آپ کا گروپ چاہے گا ریڈیو پاکستان پر حملہ کرے گا اور آپ کو اس گروپ چاہے گا جی ایش کیو پر حملہ کرے گا تو کیا یہ فوٹیجز میڈیا کے پاس موجود نہیں ہیں آج کل تو وہ دور نہیں ہے آج کل تو سائنٹیفک دور ہے آپ مہت کچھ پروف کر سکتے ہیں اور اس کو پروف کرنا چاہیے اگر آپ اس چیز کو آج چھوڑیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بار بار کل کو کوئی اور آئے اور آپ کے ملک میں مغابت کا ماحول بنائے انتشار کا ماحول بنائے خانہ جنگی کا ماحول بنائے آپ کی چاہتے ہیں آپ مجھے دنیا کا ایک واحد ملک بتائیں جو اس کی اجازت دیتا ہے میں آپ سے یہ سوائی کرتی ہوں ایک ملک مجھے دنیا میں بتائیں جو بڑا کمزور ہو پاکستان تو پھرکی نیوکلئر پاور ہے کہ وہ اس کی اجازت دیں اگر وہ جبوری ملک ہو یا وہ بادشاہید کا ملک ہو کوئی ملک پیو کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیکھتا جو بڑا کمزور ہو ستوان ساتھیوں گاڑی چند رنٹ ایک بڑا سارو چند رنٹ ایک بڑا سارو چند رنٹ